بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ اقبال کی یہ جو ہم نظم پڑھنے جارہے ہیں اس کا عنوان ہے کرمے کتابی اور یہ پیام مشرق سے لی گئی ہے بنیادی طور پر کرمے کتابی پروانے اور دیمک یعنی کتاب کے کیڑے کے درمیان ایک ڈائلاگ ہے دونوں اشیاں کو حالات کو واقعات کو اپنی اپنی نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنے کیلبر کے مطابق دیکھتے ہیں تو یہ ایک ڈائلاگ ہے جس میں تمثیل تو اقبال نے بنائی کتابی کیڑے اور پروانے کے درمیان اور اشارہ کیا یہ اقل و عشق کے مابین یہ ایک مناظرہ ہے اقبال کہتے ہیں کہ شنیدم شبید اور کتب خانہ اے مان بے پروانے میگوفت کرمے کتابی میں نے سنا کہ کر رات میرے کتاب خانے میں میری لائبریری میں بے پروانے میگوفت ایک پروانے سے کہہ رہا تھا کرمے کتابی کتابی کیڑا کتاب کا کیڑا کتاب کو کونسا کیڑا لگتا ہے دیمک جسے ہم کہتے ہیں میں نے سنا کہ کر رات میرے کتاب خانے میں ایک کتابی کیڑا یعنی دیمک پروانے سے یہ بات کر رہا تھا بے اورا کے سینہ نشمن گرفتم کہ میں نے بو علی سینہ کی کتابوں میں اپنا ٹھکانہ بنایا بے اورا کے سینہ نشمن گرفتم میں نے بو علی سینہ کی کتابوں میں اپنا ٹھکانہ بنایا اور بسی دی دمز نسخہ فاریابی اور میں نے زہیر الدین فاریابی کے بہت سے نسخوں کو دیکھا نسخہ زمراد یہاں پہ کتاب ہے یعنی میں نے زہیر الدین فاریابی کی کتابیں بھی پڑی ہیں اور میں نے مشہور فلسفی بو علی سینہ کی کتابوں میں بھی اپنا ٹھکانہ بنایا آپ کو یاد ہے کہ ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ سے بو علی سینہ کی ملاقات ہوئی تھی تو کسی نے بعد میں پوچھا بو علی سینہ سے کہ آپ نے ابو سعید ابو الخیر کو کیسا پایا تو انہوں نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں یعنی جو میرا علم ہے وہ دیکھتے ہیں اسی طرح جب بو علی سینہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ جانتا ہے یعنی عقل کے ساتھ ساتھ اگر عشق کا انتزاج ہو جائے تو یہ کامیابی ہے عقل جو ہے بنیادی چیز ہے لیکن عشق جو ہے وہ اس کو مزید اوپر لے کے جاتا ہے اس کو وہ بوسٹ اپ کرتا ہے تو بے اورا کے سینہ نشمن گرفتم میں نے بو علی سینہ کی کتابوں میں اپنا ٹھکانہ بنایا اور بس ہی دی دمز نسخہ فاریابی اور میں نے زہیر و دین فاریابی کے بھی بہت سے نسخوں کو دیکھا بہت سے کتابوں کو دیکھا یہ دیمک کہہ رہی ہے یہ کتابی کیڑا کہہ رہا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ نہ فہمی دے ہم حکمت زندگی را لیکن میں زندگی کی حکمت کو زندگی کے فلسفے کو نہیں سمجھ پایا زندگی کا فلسفہ کیا ہے آپ کو اس دنیا میں کیوں بے جا گیا یہ زندگی کیا ہے آج تک میں بو علی سینہ کی کتابیں پڑھنے کے باوجود زہیر و دین فاریابی جیسے عالم کے نسخوں سے استفادے کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آئی کہ زندگی کی حکمت کیا ہے نہ فہمی دے ہم حکمت زندگی را میں زندگی کی حکمت کو ابھی تک نہیں سمجھ پایا ہمن تیرے روزم سے بے آفتہ بھی اور میں اسی طرح کا تاریخ دن ہوں ہمن اسی طرح کا تیرے تیرے کہتے ہیں تاریخ کو اور روزم دن ہوں میم یہ میرے لیے ہے یعنی میں وہ تاریخ دن ہوں اسی طرح کا کس طرح کا زبی آفتہ بھی جو سورج کے بغیر ہوتا ہے یعنی اگر سورج طلوع نہیں ہوا تو سورج کے طلوع ہونے کے بغیر جو ہے وہ دن جو ہے وہ تاریخوں کا ہمن تیرے روزم زبی آفتہ بھی میں وہ تاریخ دن ہوں اسی طرح کا جس نے آفتاب نہیں دیکھا جس نے سورج نہیں دیکھا یہ دیمت کہہ رہی ہے یہ کتابی کیڑا کہہ رہا ہے اقبال اقل کی بات تو کرتے ہیں اقل کو قابل تعریف بھی سمجھتے ہیں لیکن عشق کے مقابلے میں اقل کو اہمیت نہیں دیتے کیونکہ اقل جو ہے وہ آپ کو بعض معاملات میں بہت دور کر دیتی ہے دیکھیں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراج پہ تشریف لے گئے تو وہ یہ واقعہ سنایا وہ سنا انہوں نے کافروں نے تو کہتے ہیں انہوں نے بات صحابہ سے جا کے کہا کیا تم اس بات پہ یقین کرو گے کہ کوئی شخص یہاں سے چلے اور بیت المقدس پہنچ جائے اور وہاں سے چلے اور آسمانوں پہ چلا جائے اور یہ سیر کر کے آئے اس طرح گھوم پھر کے آئے تو واپس آئے تو اس کا بستر گرم ہو رات بھی نہ گزری ہو is it possible ان کا نہیں عقلی طور پر یہ ممکن نہیں اس نے کہا تو پھر سن لو تمہارے نبی ایسا کہہ رہے ہیں تو فوراں جواب دیا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پھر برحق ہے اگر ان کی زبان سے نکلا یعنی پہلی چیز جو deny کر رہی ہے وہ کیا ہے عقل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عشق جب آتا ہے تو عشق کہتا ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ درست ہے ان کی زبان سے کچھ بھی غلط نہیں نکل سکتا جو کہا گیا ہے درست ہے اگرچہ عقل بھی اس لکھ رسائی کی کوشش کرتی ہے لیکن عقل کو آستان سے دور نہیں اس کی تقدیر میں حضور نہیں عقل کو باریابی نہیں ملتی حضوری نہیں ملتی کیونکہ عقل جو ہے وہ مہوے تماشائے لبے بام سوچ ہی نہیں ہوتی ہے کہ میں کیا کروں عشق کیا کرتا ہے وہ بے خطر آتش نمرود میں چھلانگ لگا دیتا ہے وہ نہیں سوڑتا وہ نہیں ڈرتا عشق جو ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا کیونکہ عشق خود زندہ جاوید ہوتا ہے ہرگز نمیدہ دن کے دل اشت زندہ شد بے عشق سب ترس بر جریدہ آلم دوام ما حافظ میں کہا تھا کہ جس کا دل عشق نے زندہ کر دیا وہ کبھی نہیں مرتا اس لئے دنیا میں دنیا کے جریدے میں ہمارا اس بات جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے لکھا جا رہا ہے نہ فہمی دے ہم حکمت زندگی را ہمن تیرے روزم بھی آفتہ بھی میں اسی طرح کا تاریخ دن ہوں جس نے سورج نہیں دیکھا جو سورج کے بغیر ہے یہ عقل کا نمائندہ یہ بات کھا رہا ہے اب عشق کے نمائندے کی بات آتی ہے یہ بنیادی طور پر ڈائلاغ جو ہے عقل اور عشق کے درمیان ہے وہ عشق کا نمائندہ کہتا ہے کہ نکو گفت پروانہ نیم سوزی کہ عد جلے پروانے نے کیا اچھی بات کی نکو گفت پروانہ نیم سوزی عد جلے پروانے نے کتنی اچھی بات کی کہ ان نکتے را در کتابی نیابی کہ تمہیں یہ نکتہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا عد جلے پروانے یعنی عشق نے نکو گفت کتنی اچھی بات کی کہ ان نکتے رادر کتابی نیابی کہ یہ نکتہ تو کسی کتاب میں نہیں ملے گا کونسا نکتہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا تپش می کنت زندہ تر زندگی را تپش می دہت بالو پر زندگی را تپش زندگی کو اور بھی زندہ تر کر دیتی ہے تپش می کنت زندہ تر زندگی را تپش زندگی کو اور بھی زندہ تر کر دیتی ہے اور تپش می دہت بالو پر زندگی را اور تپش یعنی سوزش یعنی جلن زندگی کو اڑنے کے لیے بالو پر عطا کرتی ہے بالو پر عطا کرتی ہے بالو پر دیتی ہے جیسے وہ اڑنا شروع ہو جاتا ہے تپش می کنت زندہ تر زندگی را تپش می جہد بالو پر زندگی را تپش زندگی کو اور بھی زندہ تر کا دیتی ہے اور تپش زندگی کو بالو پر عطا کرتی ہے اچھا یہ تپش کیا ہوتی ہے یہ تپش عشقی دین ہے عاشق محبوب کے سوز میں محبوب کے عشق میں جلتا ہے اس جلنے سے اسے تپش حاصل ہوتی ہے اور یہ تپش کیا کرتی ہے کہ اس کی زندگی کو اور بھی زندہ تر کر دیتی ہے اور یہ تپش اس کی زندگی کو اران کے لیے بالو پر اتا کرتی ہے وہ بابا بلے شاہ صاحب کا مشہور شعر ہے کہ ارش فرشتے پہی دہائی مکہ مچگے اشور بلے شاہ اسا مرنا نہ ہی گور پہ آ کوئی ہو کہ وہ جو عشق میں پہلے مار جاتا ہے موتو قبل انت موتو یعنی اپنی خواہشات کو تیاک دیتا ہے اس کو پھر موت نہیں آتی اس نے صرف موت کا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے جسٹ جسٹ موت کا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے جیسے دنیا میں لائٹ جاتی ہے آپ کا آٹومیٹکلی جنرنیٹر یا یوپیہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ لائٹ چلی گئی ہے کلک ہو گیا ہے لیکن اس کی دوسری زندگی آن ہو جاتی ہے نیک بندے کی بات کر رہا علامہ اقبال نے ہی کہا تھا کہ فرشتہ موت کا چھوٹا ہے وہ بدن تیرا تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے کہ موت کا فرشتہ جو ہے وہ تیرے بدن کو چھوٹا تو ہے لیکن جو تیرا نیوکلیس ہے جو تیرا دل ہے وہاں تک رسائی نہیں اس کو ہوتی وہ دل کے قریب نہیں جا سکتا وہ صرف چھوٹا ہے اور پھر اجازت طلب کرتا ہے کہ لے جاؤں اور پھر وہ جو موت کا ذائقہ چکھنا ہے صرف اتنا صحیح ہوتا ہے اس کے ساتھ لیکن یہ اس کے لیے ہے جس نے مرنے سے پہلے اپنے آپ کو زندہ جاوید کا لیا ہو جو مرنے سے پہلے مر گیا ہو اپنی رضا کو اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہشات میں اور اس کی رضا میں ضم کر دیا ہو تو جس نے یہ کیا ہے تپش میکنہ زندہ تر زندگی را یہ سوزش یہ تپش زندگی کو اور بھی زندہ تر کرتی ہے اور یہ تپش جو ہے وہ بالو پر دیتی ہے زندگی کو جس سے وہ اڑان بھر سکتا ہے جس سے وہ مزید بلندی کی طرف جا سکتا ہے